محمد طاہر اسلام آباد پاکستان ہاں چاہیے ہو گیا فیضان احمد پتر پردیش انڈیا سے یو پی سے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ زیادہ پانی میں ناپاکی گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا پوچھنا یہ ہے کہ زیادہ کی مقدار کیا ہے تشریف فرما دیں دیکھیں یہ بات تو ہے کہ زیادہ پانی میں ناپاکی گر جائے تو پاک نہیں ہوتا تو اس کی تشریف میں علماء کا فقہہ کا اختلاف ہے امام شافی امام احمد ابن حمل کے نزدیک ایک حدیث ہے جس سے وہ اس سے دلال کرتے ہیں کہ پانی دب جو مٹکوں کے برابر ہونا تو پھر وہ نجاست کا متحمل نہیں ہے یعنی وہ ناپاک نہیں ہوتا اگر دو مٹکے پانی ہو اس سے کم کم ہو تو وہ ناپاک ہو جائے گا ہاں دو مٹکے پانی میں اگر نجاست گری اور اس میں رنگ بو زائقہ چینج ہوگے پھر ناپاک ہو جائے گا لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ حدیث چونکہ سنت کے لحاظ سے بھی اس پہ کلام ہے اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کے ایک اصول ہے کہ صحابہ اکرام نے جس حدیث کو نہ لیا ہو استدلال کے موقع پہ استدلال نہ کیا ہو تو پھر اس حدیث کو حنف علت کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں علت کہتے ہیں کوئی خفیہ وجہ جس کی وجہ سے حدیث کا ضعیف ہونا معلوم ہو رہا ہو بعض دفعہ حدیث سنت کے لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی خفیہ ایسی علت ہوتی ہے اس کو حدیث کو معلول کہتے ہیں محدثین کی استعلام میں بہت سے محدثین سنت صحیح ہونے کے باوجود بھی حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں معلول ہونے کی وجہ سے تو حدیث معلول ہو جاتی ہے کہ صحابہ اکرام نے اس حدیث سے استدلال کیوں نہیں کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زمزم کے کونے میں ایک حبشی گر کے مر گیا تھا اس کو نکالا تو حضرت عمر نے حکم دیا سارا پانی نکالا جائے تو بہت سارے صحابہ موجود تھے اب آپ بتائیں دو مٹکے پانی تو زمزم کا کون تو دو مٹکے پانی سے بہت زیادہ تھا بہت سارے صحابہ موجود تھے اس کے باوجود وہاں سے پانی نہیں نکالا یعنی سارا پانی نکالنے کا آرڈر دیا گیا تو کسی صحابی نے بھی نہیں کہا کہ بھئی دو مٹکے پانی ہوتا تو یہ ناپاک نہیں ہوگا اور وضو کا مسئلہ ایسا ہے بھی نہیں کہ یہ حدیث صحابہ سے چھپ جاتی کیونکہ وضو تو پانچ ٹائم ہو رہا ہے اور اس زمانے میں یہ جاری پانی یہ نلکوں کا پانی تو نہیں ہوتا تھا طلابوں میں ہی وضو ہوا کرتا تھا طلابوں میں یا کہیں ٹھہراوا پانی ہوتا تھا تو صحابہ استدلال کرتے اس حدیث سے یہ حدیث شائع ہوتی تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اس حدیث معلول ہے قابل استدلال نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ خود قلعہ کے لفظ میں بھی اہل لغت کا بڑا اختلاف ہے کہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی کو بھی کہتے ہیں مٹکے کو بھی کہتے ہیں تو اب یہاں کونس کیا مراد ہے تو اس لئے احناف نے اس میں اس حدیث سے استدلال ترک کیا ہے کہ اس حدیث کی سنت پہ بھی کلام ہے اور صحابہ کرام نے بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا تو صحابہ کرام بھی دو قلطین کو نہیں سمجھتے تھے کہ اس سے پانی نپاک نہیں ہوتا دو مٹکوک پانی کو نہیں سمجھتے تھے پھر اور بھی اس بارے میں روایات ہیں صحابہ کی خلفہ راشدین کے دور میں کیا ہوا طلاب میں حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک طلاب ہے تو کسی سفر پہ تھے تو کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ طلاب میں کسی دنیندے نے مو تو نہیں ڈالا حضرت عمر کو غصہ آیا فرمایا بھئی مو مہاب ہم اللہ جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا تم چھپائے رکھو تو حضرت عمر نے یہ کو فرمایا وہ طلاب کا پانی تو دو مٹکے سے زیادہ ہوتا ہے اگر دنیندے نے مو بھی مارا تھا تو وہ تو پھر بھی پاک تھا لیکن حضرت عمر بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کر رہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس حدیث میں یہ علت ہے معلول ہے اور معلول حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی اب یہ بات تو تیشدہ ہے کہ زیادہ پانی جو ہے وہ بہرحال بہت زیادہ پانی ہوگا تو وہ نپاک نہیں ہوتا تو وہ پانی کتنا ہے تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ جب کسی بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہوتی تو پھر وہ مبتلا بھی کی رائے پہ چھوڑ دیتے ہیں یعنی انسان خود فیصلہ کرے کہ یہ پانی زیادہ ہے یا کم ہے اور زیادہ کا مطلب اگر اس کے ایک کنارے پہ نجاست گری ہے تو دوسرے پہ اثر پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا لیکن چونکہ وہمی ہیں آج کل لوگ وہمی ہیں تو اگر ہم لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دینا تو وہمی آدمی کو تو سمندر بھی لگے گا تھوڑا پانی ہے یعنی وہمی کو تو لگے گا سمندر کا پانی بھی بہت تھوڑا ہے اور جو جن میں تقوی نہیں ہے ان کو تو ہو سکتا ہے ایک بالٹی پانی کو بھی سمجھیں بہت زیادہ ہے تو اس لئے علماء نے ایک میار متعین کیا ہے کہ جو طلاب ہوتا ہے دس مربع گز یعنی دا دردہ جسے کہتے ہیں جس کی لمبائی چوڑائی کو ضرب دیا جائے تو دس جواب آئے یعنی سو مربع گز سو مربع گز نہیں بلکہ ون تھڑ چھوٹا ہوتا ہے تین گزوں کا تقریباً ایک میٹر ہوتا ہے بہرحال یہ پوچھ لیے گا آپ گز کسے کہتے ہیں میرے علمے اس وقت نہیں ہے یعنی اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے تو سو مربع گز جو ہے اگر کوئی طلاب ہے تو وہ آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے یہ نہیں کہ انچٹیپ لے کے ناپنا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ سو مربع گز ہے تو وہ مائے کثیر ہے اور اگر اس سے کم ہے تو وہ مائے قلیل ہے یہ علماء نے لوگوں کی آسانی کے لیے ایک میعار بتا دیا تاکہ لوگ وہم میں نہ جائیں